کانگریس پارٹی کی جانب سے کوپوڑا میں ایک کنونشن کا احتمام کیا گیا کانگریس پارٹی کے صدر وقار رسول وانی نے کنونشن میں شرکت کی وقار رسول نے کہا کہ کانگریس پارٹی اقتدار میں آتے ہی بی جے پی کا روز حساب شروع ہوگا انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے جن لیڈران نے بھی ظلم کیا ہے انہیں جیل جانا ہوگا ان کا کہنا ہے کہ جمہور کشمیر میں عوامی نمائندگی اور جمہوری نظام لازمی ہے اور کانگریس ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے انہوں نے نئی سیاسی جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تین سو ستر کے بعد جو بھی پارٹیاں وجود میں آئی ہیں وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہیں کنونشن میں سینئر لیڈران سمیت پارٹی ورکروں کی ایک خاصی تعداد موجود رہی اچھے دن لوگوں کو کہے تھے وہ اچھے دن ملینی لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں آج جمہور کشمیر میں بے روزگاری کی شرح ملک میں سب سے زیادہ ہے ٹوٹل جو ہے فیلئر ہے ہر چیز ختم ہو چکی ہے خالی ان کو سائشوں کے بغیر کشنی کرنے آتا ہے خالی وہ ہر چھے مینے کے بعد ایک ایک پارٹی نئی لانچ کرواتے ہیں جمہور کشمیر میں تاکہ سیکولر ووڈ جو ہے ڈسٹرب ہو جائے میں اپنی چناب ویلی کی بات کروں گا ہم ایک تھے وہاں کانگریس مضبوط تھی اور وہاں ایک ڈی اے پی نام کی پارٹی انہوں نے شروع کروائی بی جے پی نے کروائی تاکہ سیکولر ووڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے بی جے بھی سیٹے جیتے ہمیں لڑنا چاہے ہے اس سسٹم کے ساتھ ٹھیک ہے تھرڈ بھی ہے لوگوں کو پریشانی بھی ہے لوگوں کو دمکایا بھی جاتا ہے لیکن ہمیں ایک ہی چیز بولا ہے راہل جی نے درو مت انشاءاللہ ہم پیسے پہلے بھی نہ ڈر تھے اب بھی نہیں ڈریں گے ان کے خلاف لڑیں گے اور انشاءاللہ یہاں جمہو کشمیر میں بھی کانگریس کی اکمت لائیں گے اور خاص کر سینٹر میں بھی لائیں گے اور سینٹر میں جب آئے گی جنہوں نے ہماری سیٹے کے ساتھ چھیڑ چار کیا جنہوں نے ہماری سیٹے کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جو انوالوں ہوں گے ان کو سزا ملے گی ان کو جیل ہوگی جو ہمارے لوگوں کو ستائیں گے تنگ کریں گے کانگریس تیاری کر رہی ہے پولے تین مینے سے ہم ٹونٹی فور انٹو سیون لگے ہیں پی جے پی کو پتا ہے کہ وہ پتنیٹ آپ سے ادھر ہے ہی نہیں کہیں ہمارا مقابلہ ان سے ادھری جمعوں میں ہمارا مقابلہ تو ہر پارٹی کے ساتھ ہر ریجن میں ان کو بے نکاب کر رہے ہیں لوگوں میں مجھے لگتا انشاءاللہ اگر ہم ایسے ہی بے نکاب کرتے رہے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا لوگوں میں وہ پارٹیاں تین سو ستر کے بعد جو بھی بنی وہ ساری بی جے پی پروکسی پارٹیز ہیں تو میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے بچئے سیکولر فورسز کو مضبوط کیجئے وقہ رسول کا کہنا ہے کہ کشمیر میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر میں شراب کی دکانیں کھولنا بی جے پی کی ہی لین ہے بی جے پی پر کشمیری عوام کے ساتھ ظلم کرنے کا الزام لگایا بی جے پی کو بے ناکاب کریں گے بی جے پی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہماری سٹیٹ چھینی ہمارے سٹیٹ کے دو حصے کیے ہمیں یوٹی میں تبدیل کیا لوگوں کو پہ ظلم کیا آج بے روزگاری ہے تو ان کی وجہ سے آج مہنگائی ہے تو ان کی وجہ سے آج کشمیری لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کی وجہ سے ہو رہا ہے آج وہ گر گر شراب کی دکانیں کھول رہے ہیں تو وہ کھول رہے ہیں پرویجن سٹوروں میں شراب کی دکانوں کی اجازت مل رہے ہیں تو بی جے پی کی وجہ سے آج بجلی کی بل پہ لوگوں کو ایف آی آر دیے جا رہے ہیں تو وہ بی جے پی کی وجہ سے تو ہم رہیں گے بی جے پی اور ان کے اجنٹوں کو بے ناکاب کریں گے